بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی خود ختم ہو جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایل او سی کے پار بھی حملہ کر سکتے ہیں جو کہ شملہ موہدے کی وجہ سے ایک قسم کی رکاوٹ ہے اب موقع آگیا ہے کہ ہم آج سے امریکہ کو یہ کہیں کہ جی ہم پورے اگونستان پروسس سے نکل رہے ہیں سالسی کے لئے صرف امریکہ نہیں چائنہ روس اور ترکی کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے بریگیڈیر آر حارس نواز نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی تشویس ناک صورتحال ہے مشترکہ پارلیمانی جلاس قرارداد پاس کر کے پوری دنیا کو پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان بھارتی اقدام کو تسلیم نہیں کرے گا اور جس حد تک ہم جا سکتے ہیں جائیں گے ماہر عالمی قوانین احمر بلال نے مزید کہا کہ تنازع کشمیر کے حوالے سے آرٹیکل 370 کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسے ختم کرنے کی خواہش بی جے پی کی بہت پرانی ہے ان کے اٹوٹ انگ کی راہ میں اصل آئینی رکاوٹ آرٹیکل 370 ہی ہے پہلے بھی دو تین مرتبہ کوششیں کی گئیں کوٹ کے ذریعے اس کو ختم کرنے کا تاہم کوٹ نے اس کے مخالف فیصلہ دیا اور کہا گیا کہ لوگ سبا کے پاس بھی قانونی حق موجود نہیں ہے اس کو ختم کرنے کا یہ بل جو آج پیش کیا گیا ہے اس کے پیچھے یقیناً ایک تفصیلی ایکسرسائز قانون نظر آ رہی ہے جو یقیناً کی گئی ہوگی اس بل کو ختم کرنے کے لئے انڈین پارلیمنٹ میں کیسے اس کو پیش کیا جائے اقوام متحدہ کے قانون کی جس میں کشمیر میں لاغو قوانین کے خلاف وردی کی جائے اور اب ہم بات کریں گے کانگریس کی جو انڈیا کی سب سے پرانی پارٹی ہے ان کے لیڈر راہل گاندی نے بھارتی تباہی کی پیشنگوئی کر دی ہے بھارتی آئین میں کشمیر سے متعلق آرٹیکل 370 اور 351 کی صدارتی حکم نامے سے منسوخی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کانگریس کے رہنمار راہل گاندی نے اپنے مضمتی ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ اس حرکت کی بھارتی قومی سلامتی پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے راہل گاندی نے اپنے تازہ ٹوئٹ میں لکھا جمہو کشمیر کے ٹکڑے کرنے منتخب نمائندوں کو قیعت کرنے اور ہمارے آئین کے خلاف وردی سے قومی یک جہتی کو آگے نہیں بڑھائے جا سکتا یہ قوم عوام سے بنی ہے زمین کے پلاٹو سے نہیں انتظامی اختیار کا یہ غلط استعمال ہماری قومی سلامتی کے لئے سنگین ہے واضح رہے کہ کشمیر کے بارے میں مودی سرکار کے اس فیصلے پر قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے جس میں پاکستان کی جانت سے رد عمل کا لائے عمل تیہ کیا جارہا ہے اور اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ہوائی پٹی پاکستان نے انڈیا کے لئے اپنی بند کر دی ہے جس سے انڈیا کو بہت زیادہ یہ نقصان پہنچ رہا ہے اس کی سٹاک ایکسچینج بھی آج بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی تھی اسی وجہ سے تو جیسے جیسے خبر آتی جائے گی ویسے ویسے آپ کو میں آگری خبر پوچھاتا رہوں گا تو دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسان رہی ہو تو لائک کریں شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا شکریہ